بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب انٹرنیشن فیڈ جیسے کی چل رہی ہیں اور جو بھائی بول رہے ہیں نا تیس سبتمبر سے فلائٹیں بند ہو رہی ہیں تو یہاں جو بیرے بھائی تیس سبتمبر کے بعد سے نہیں آ سکتے سعودی عرب میں پہلے پہلے آ سکتے ہیں تو تیس سبتمبر سے پہلے میں آپ کو بھائی یہ بتا دوں کتوبہ نومبر دسبر ابھی فلائٹیں سعودی عرب کی چلتی رہیں گی اس کے متعلق تمام تر افواہیں ہیں جو وہ غلط ہیں جی تو رہی بات کون سے میرے بھائی جو جن کے ایکامے وغیرہ چھوٹی پر گیا ہے وہاں پر ایکامہ وغیرہ یا چھوٹی وغیرہ ایکسپائر ہو چکی ہے وہ سعودی عرب میں ابھی داخل کیسے ہو سکتے ہیں سعودی عرب میں واپس کیسے آ سکتے ہیں تو میں آپ کو بھائی ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں جن بھائیوں نے یہاں سے چھوٹی لگواتے وقت یعنی کہ یہاں سے جاتے وقت اپنا ایکامہ رینو کیا تھا اس ٹائم یعنی کہ بارہ ماہ کے لیے اپنا ایکامہ اپ ڈیٹ کر لیا تھا اور اپنی چھوٹی لگوائی اور چلے گئے اپنے وطن اور اس ویرس کے چلتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دیں گی بعد میں تو بھائی ان کو تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے وہ کتوبر نومبر میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا ایکامہ ابھی بھی تین چار ماہ پانچ ماہ باقی ہوگا جن بھائی میرے بھائیوں کے ایکامے یہاں سے جانے کے ٹائم پانچ ماہ چھوٹی لگوائی اور چلے گئے بعد میں وہاں پر رہے کیونکہ فلائٹیں ہی بند ہوگی تھی تو ان کے بھائی سعودی ارم میں آنے کے چانس کم ہو گئے کچھ بھائیوں کو تو یہ بھی کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ہم ابھی سعودی ارم میں کیسے آ سکتے ہیں ہمارا ایکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے ہماری چھوٹی ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا ہم ٹکٹ خرید دیں اگر ٹکٹ خرید دیں تو ہم نہیں آ سکیں گے تو ہماری ٹکٹ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے تو آپ سب بھائیوں کے لیے بھائی میں یہاں کنفرم کرتا چلوں کہ آپ کو بھائی آپ یہاں سے جب جانے کے ٹائم آپ گئے ہیں تو آپ اگر کسی کمپنی میں تھے تو آپ کا ایکامہ کمپنی نے رینیو کیا تھا آپ کی چھوٹی کمپنی نے لگائی تھی آپ کسی کفیل کے پاس تھے آپ کا ایکامہ کفیل نے رینیو کیا آپ کی چھوٹی کفیل نے لگوائی تو بھائی ادھر سے آپ اپنی کمپنی یا اپنے کفیل سے رابطہ کریں اسے بولیں ہمارا ایکامہ اگر ایکسپائر ہے تو اسے اپڈیٹ کریں اگر چھوٹی ہماری ایکسپائر ہے تو چھوٹی کو اپڈیٹ کر دیں تاکہ ہم سعودی ارم میں واپس آ سکیں پاکستان میں جو ایجنٹ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ان کو کسی قسم کے پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب بھائیوں کو میں کنفرم کرتا چلوں کوئی بھی ایسا بندہ پاکستان میں موجود نہیں ہے جو کہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو بولے کہ میں آپ کی چھٹی بڑھا سکتا ہوں میں آپ کا اکامہ جو ہے اسے یہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے پہلے تین ماہ پھر تین ماہ بعد میں ایک ماہ پھر اکامہ بڑھایا ہوا تھا تو میں کر دیتا ہوں آپ مجھے اتنے پیسے دے تو یہ فراد ہے جی آپ کے پیسے لے کر وہ بندہ بھاگ جائے گا آپ کو کہانی ہی سنائے گا اور کچھ نہیں ہے صرف اور صرف اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ یہ ہے بھائی کہ آپ اپنی کمپنی یا اپنے کفیل سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ ہماری چھٹی یا اکامہ بھائی اسے اپ ڈیٹ کر دیا جائے اور جو میرے ازاد بھائی تھے یہاں پر کام کرتے تھے ان کا کفیل وغیرہ اگر کوئی تھا تو بھائی وہ اس کفیل سے رابطہ کریں کہ ہم یہاں پر جب آئیں گے تو تمہارے ساتھ بھائی تعاون وغیرہ کر لیں گے جیسا تم بولو گے ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے لیکن اس وقت ہماری چھٹی یا اکامہ بڑھائے تاکہ ہم اپنی ٹکٹ خریدے اور سعودی عرب میں واپس آ سکے تو تیس سپتمبر سے پہلے پہلے بہت سے بھائی میرے ایسے آئے بھی ہیں جن کے جانے کے ٹائم یہاں سے ساتھ آٹھ ماہ اکامہ باقی تھا کیونکہ یہ ایک ماہ کی مدد کے لئے اکامہ اور چھٹی آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے بڑھائی بھی گئی تھی لیکن ابھی تیس سپتمبر کے بعد سے بھائی بہت سے بھائیوں کے لئے بہت سے مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں جن کے اکامہ وغیرہ کم تھے جانے کے ٹائم تو آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ سعودی عرب سے اپنی کمپنی اپنی کفیل سے رابطہ کریں اور کسی بندے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کسی اور بندے کو پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت ہے آپ کا کام صرف آپ کی کمپنی اور آپ کا کفیل ہی کر سکتا ہے سعودی عرب مقتلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان رہی ہو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی شہد کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ